نہ کوئی ترکی اور رومی یہاں نہ ہندی ہے یہاں ہے کون کہاں کا یہ کون پہچانے یہاں ہے کون کہاں کا یہ کون پہچانے تو ہی مولا تو ہی مالک ہمارا کریما داورا پروردگارا تو ہی مالک ہمارا کریما داورا پروردگارا ہر ایک ذرہ یہاں تیری گواہی تیرا شاہد یہاں کا ہر نظارا تو ہی مولا تو ہی مالک ہمارا نظر پر منحچل ہے تیرا جلوہ تو ہی پردے میں تو ہی آشکارا تو ہی مولا تو ہی مالک ہمارا تیرا دست کرم اور میرا دامن تیرا دست کرم اور میرا دامن تیری رحمت کا کن زندے کنارہ تو ہی مولا تو ہی مالک ہمارا تیرے احکام پر چلتے رہیں ہم یہی ہے مودہ دل کا ہمارا تو ہی مولا قرآن حکیم میں خدا بردر کا حکم ہے وللہ علن ناس حج البیت من استطاع علیہ سبیلا جو مسلمان اتنی حیثیت رکھتا ہو کہ مکہ تک پہنچ سکے اس پر حج واجب ہے یہ کعبہ ہے خدا کا گھر ہر مسلمان کا قبلہ اور یہ جب اسے خانہِ خدا کا دروازہ کہی ہے یہ شہر ساحلِ عرب کی بندرگاہ ہے ہر سال دنیا کے ہر ملک سے لاکھوں مسلمان حج کے زمانے میں ہوا سے پشکی سے اور پانی کی راہ سے آ کر یہاں اترتے ہیں اور حج بیت اللہ شریف کے لئے روانہ ہوتے ہیں جدہ بحیرِ قلزم یعنی رکشی کے کنارے واقع ہے جدہ سعودی عرب کا رابطہ ساری دنیا سے قائم کر کے اس ملک کو سیاسی اور اقتصادی زندگی بخشتا ہے یہ قدیم زمانے سے عرب کی بندرگاہ ہے یہ قدیم شہر زمانے کے ساتھ ساتھ بڑی تیزی سے ترقی کر کے نئے طرز میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے اگرچہ آج کل قانونی طور پر سعودی عرب کا پائتخت شہرِ ریاض ہے لیکن جدہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اسی وجہ سے اس کی رونق دن دونی رات چوگنی ترقی کر رہی ہے باہر سے آنے والے مال اور حج کے زمانے میں حاجیوں کی آمد سے یہ رونق اور بل جاتی ہے پیٹرول نکلنے سے ملک کی آمدنی میں بہت اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ ہر سال حاجیوں سے بھی بڑی رقم حاصل ہوتی ہے ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے باہر کے ملکوں سے تجارت کا سلسلہ جاری ہے اور جدہ اس کا مرکز ہے پرانا جدہ ختم ہو چکا ہے اس کی جگہ اب ایک نیا جدہ نظر آتا ہے ساحل کے قریب کل کے جدے کے آثار نظر آئیں گے اور اسی کے ساتھ آج کل نئی بنیادوں پر تعمیر کیا ہوا نیا شہر بھی دکھائی دے گا نئے اور پرانے اثرات کا خوشنما امتزاج قدیم زمانے میں جدہ ایک چھوٹی سی بندرگاہ تھا جو مچھلی کے شکار اور بادبانی کشتیوں کے چھوٹی موٹی تجارتی ضرورتوں کے کام آتا تھا آج کل جدہ ایک بہت بڑی بندرگاہ اور تجارت کا ایک بڑا مرکز حج کے زمانے میں کاروبار بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے رونکت انتہا کو پہنچ جاتی ہے سکھہ تبدیل کرنے والوں کی دکانوں میں ملک ملک کے رنگ برنگ نوٹوں کی بوچات سے ایک چمن سا کھیلا نظر آتا ہے یہ بام گنبدو مینارو پوچو بازار نہاں انہی میں ہیں اہدے رسول کے آثار ایک طرف سعودی حکومت کے ادارے ہیں اور دوسری طرف دنیا کے دوسرے ملکوں کے سفارت خانے ان سے جدے کی اہمیت میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے حج کے زمانے میں دوسرے ملکوں سے آنے والے حاجیوں کے خیر مقدم میں سرکاری ادارے اور غیر ملکی سفارت خانے دونوں ہی سرگرم نظر آتے ہیں ہوائی جہازوں اور پانی کے جہازوں سے آنے والے حاجیوں کا مجموع جوک کر جوک آنے لگتا ہے ہوائی اٹے پر ایک کے بعد دوسرا ہوائی جہاز اترتا رہتا ہے سمندر کے کنارے ساحل پر جہازوں کی قطاروں کی قطاریں ہوتی ہیں اور خشکی کے راستے سے بھی ظاہرین چلے آتے ہیں ایسی گہما گہمی دنیا کے دوسرے شہر میں مشکل ہی سے نظر آئے گی مختلف صورتوں مختلف لباسوں اور مختلف زبانوں کے بولنے والے جو دیکھنے میں ہر حیثیت سے جدہ جدہ ہیں لیکن باطن میں ایک رشتے سے بندے ہوئے ہیں ایک خدا ایک رسول ایک دین اور ایک قبلے کے ماننے والے سب ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں سعودی عرب کی وزارت حج کے اعلان کے مطابق اس سال تقریباً تین لاکھ مسلمان دوسرے ملکوں سے فریض حج ادا کرنے آئے ہیں موسیقی 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 جدہ آنے والے ایرانی حاجیوں کی پیشوائی کے لیے ایران کے بڑے سفیر تشریف لائے اور حاجیوں کے مشکلیں دور کرنے میں پوری طرح سرگم رہے سب ہی دل سے دیتے ہیں حق کی گواہی سب ہی ایک ہیں ایک منزل کے راہی سب ہی ایک ہیں ایک منزل کے راہی اج کے زمانے میں حاجیوں کی صحت کی پوری حفاظت اور پھیلنے والی بیماریوں کی روک تھام سعودی حکومت کا ایک اہم فرض ہوتا ہے اور اس کا پورا خیال رکھا جاتا ہے جدہ میں اترتے ہی حاجیوں کو متعددی بیماریوں سے بچانے والی گولیاں تقسیم کی جاتی ہیں حاجیوں کے دستوں کے دستے افریقہ کے دور دراز مقامات سے بھی اور جنوبی و مشرقی ایشیا کے دور افتادہ جزیروں سے بھی سفر کی آسانی اور اخراجات کی کفایت کی وجہ سے ارسال حاجیوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے مختلف ترجوں مختلف حیثیتوں اور مختلف ملکوں کے لوگ جب جدے میں اترتے ہیں تو یہ ظاہرہ فرق مٹ جاتی ہیں اور سب ایک ہو جاتی ہیں سب کی نیت ایک سب کا مقصد ایک یہ وہ جگہ ہے نبی کی جو سجدہ گاہ بنی یہ ہی ترقی اسلام کی گواہ بنی عرب کے لال تیرے نام کے اجالے سے زمین سمر گئی اسلام کے اجالے سے زمین سمر گئی اسلام کے اجالے سے لڑائی ہو یا ام نماز چھوٹے بڑے آفیسر اور سپاہی سب کو ایک کر دیتی ہے بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے لاکھوں آنے والوں میں سب عام لوگ ہی نہیں ہوتے بڑے بڑے سیاسی متبر اور حکومتوں کے عالی ذمہ دار بھی ہوتے ہیں ریایہ بھی تاجدار بھی لیکن اسلام نے ہر فرق مٹا ڈالا ہے سب مسلمان ہیں سب بھائی بھائی نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا بڑا جو سب سے زیادہ نیک کردار ہو جیسا کہ خدا نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اللہ کے نزدیک تم میں وہ سب سے بڑا ہے جو سب سے زیادہ پریزگار ہے امسال آلہ حضرت ملک فیصل سعودی عرب کے شہنشاہ کی دعوت پر جمہوریہ کمرون افریقہ کے صدر بھی تشریف لائے ہیں موسیقی 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 یہ مدینہ تلحاج ہے یہ جدے کی ایک بہت بڑی عمارت ہے اور اسے پورے ملک میں بڑی اہمیت حاصل ہے جدے میں جمع ہونے والے حاجیوں کو مکہ یا مدینہ جانے والی بسوں کے انتظار میں چند روز مدینہ تلحاج میں ٹھہرنا پڑتا ہے اس عمارت کے بہت سے حصے ہیں ہر حصے میں ایک ہی ملک یا ایک ہی قافلے کے آنے والوں کو الگ الگ ٹھہرائی جاتا ہے مدینہ تلحاج کی تعمیر میں حاجیوں کی ضرورتوں اور ان کے آرام کا پورا خیال رکھا گیا ہے بیٹنی، کھانا کھانی، نہانی، نماز پڑھنے ان کی الگ الگ جگہیں موجود ہیں ہر سال حاجیوں کے بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے تھوڑی دقت ضرور پیدا ہو سکتی ہے اسی خیال کے پیش نظر مدینہ تلحاج میں مزید اضافے اور توسیح ہونے کا اندازہ کیا جاتا ہے جدے میں حاجیوں کے ٹھہرنے کے مدت بہت کم ہوتی ہے جلد آ جانے والے عام طور پر پہلے مدینہ کا سفر کرتی ہیں تاکہ رسولِ خدا کے پاک روزے کی زیارت سے مشرف ہو جائیں لیکن جو لوگ بعد میں آتے ہیں اور حج کا زمانہ قریب آ جاتا ہے وہ سیدھے مکہ جاتے ہیں تاکہ حج کا فریضہ پہلے ادا کر لیں اس کے بعد مدینہ شریف کی زیارت کریں حج کے دن قریب آتے ہی شہرِ جدہ قریب قریب خالی ہو جاتا ہے یہاں کے باشندے بھی زیادہ تر حج کے لیے چلے جاتے ہیں ہم بھی دوسرے حاجیوں کے ساتھ جدے سے مکہ کی طرف روانہ ہوں گے مسافرانِ حرم رہ گزر میں دم لے کر چلے ہے سوہِ حرم جذبِ حرم لے کر تیری خوشی کے لیے راہ میں قیام ہوا سفر کا مرحل اولی تمام ہوا موسیقی موسیقی سڑک سڑک سے جانے میں سیکروں سال پرانی اسلامی تاریخ کے مناظر نگاہوں میں بھوننے لگتے ہیں ریگستانوں میں جو نخلستان نظر آتا ہے کسی نہ کسی خاص واقع کی یاد تازہ کرتا ہے نخلستان کسی نہ کسی لڑائی کی یاد دلاتی ہیں جو اسلام کے ابتدائی دور میں مٹھی مٹھی بھر مسلمانوں نے ہزاروں کی تعداد میں حملہ کرنے والوں سے جم کر لڑنی اور ہر لڑائی میں خدا نے ان افران ہی گزرتی ہیں کیونکہ مکہ کے مقدس شہر میں صرف مسلمان ہی داخل ہو سکتا ہے اور یہ ہے مکہ خدا کا شہر انسانی آزادی کی پناہ کا یہ ساف سترہ اور ہموار شہر رسول اکرم کی جائے پیدائش ہے اسی شہر سے ہمیں خدا کی یکتائی اور عظمت کا نعرہ بلند کی مسجد الحرام کعبے کے گر بنی ہوئی وسیع عمارت ہے جو پاک دل کی طرح پاکزہ ہے ہم بھی حاجیوں کے ساتھ باب السلام یعنی سلامتی کے دروازے سے مسجد الحرام میں داخل ہوئے یہ وہ جگہ ہے جس کی طرف دنیا کے پاکزہ جو مقدس مسجد الحرام میں آتا ہے ہر غلطی اور ہر نامناسب بات کو اپنے دل سے دور کرتا ہے پاک سلامتی کا یہ در ہے تیری پناہ میں ہے تیرے غلام سبھی تیری بارگاہ میں ہے مسجد الحرام کے پوچھو بیچ ہے گویا مسلمان تواف کر کے خان خدا پر صدقہ ہوتا ہے مالک الملک لا شریک لہو وعدہ لا الہ الا بر فلک ارش بر زمین کعبہ اسی سرکار سے ہوا ہے حطا خلقہ دے لا الہ الا بر فلک ارش بر زمین کعبہ یک زباہوں کے مستقا والوں سب کہو لا الہ الا ساتھ بار کعبے کا تواف کرنا واجب ہے اور ہر تواف کے درمیان ایک دعا پڑی جاتی ہے ہر تواف حجرِ اسود سے شروع کیا جاتا ہے اور وہیں پر آ کر ایک چکر ختم ہوتا ہے تواف کرتے وقت کعبے کو بائنشانی کی طرف ہونا صحیح کا مطلب ہے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان آہستہ آہستہ دور کر جانا اور واپس آنا یہ بھیرے بھی سات بار ہوتی ہیں دونوں پہاؤں کے درمیان کا فاصلہ تین سو چودہ میٹر ہے اس طرح ایک حاجی کو صحیح کرنے میں پورا فاصلہ تقریباً چار ہزار سو میٹر یا تقریباً دو میل ساتھ جن لوگوں کے لئے بڑھا پہ بیماری اور پرسی پر بیٹھ کر جسے آدمی چلاتی ہیں صحیح کر سکتی ہیں صحیح جنابِ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہِ حضرت ابراہیم خلیر اللہ کی یادگار اے پروردگار بخش دے اور رحم فرما اور ہماری جو خطائیں تیرے علم میں ہیں ان سے درگزر فرما تو بہت غالب اور بڑا طاقتور ہے اور بڑا کریم ہے اے اتا پاش خطا پوش ہے ستار ہے تو ہم گناہگار سیاہکار ہے غفار ہے تو آج سے ہزاروں سال پہلے ہیں جب یہاں کوئی آبادی نہ تھی بس ریگستان تھا جہاں پانی نا پیت تھا حضرت ابراہیم خلیر اللہ اپنی زوجہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے کمزن بیٹے حضرت اسماعیل زبی اللہ کو اس میدان میں خدا کے حکم سے چھوڑ گئے تو حضرت اسماعیل کو سخت پیاس لے گئے ماں بقرار ہو کے پانی کی تلاش میں دھونے لے گئے اور سات مرتبہ صفہ سے مروہ اور مروہ سے صفہ تک دھونے گئے ان چٹانوں پر ادھر ادھر پانی کی تلاش میں دیکھتی تھی اور مایوس ہو کر ایک پہاڑی سے دوسری کی طرف جاتی تھی اس طرح سات چکر کی اور آخر میں جب تکان اور پیاس سے بیہوش ہو کر گرنے والی تھی تو انہیں پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ نظر آیا یہ چشمہ اس بیابان میں خدا نے اپنی قدرت سے پیدا کر دیا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پانی سے اپنے بچے کی اور اپنی پیاس بجائی جب حاجی یہاں آ کر صحیح کرتی ہیں تو تیز قدم چلتی ہیں اس طرح چلنے کو حرولہ کہتی ہیں یہ حج میں ضروری ہے صحیح کرنے میں کوئی دشواری یا رکاوٹ نہ ہو اس لیے صحیح کے میزان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ایک راستہ جانے کا ہے ایک واپس آنے کا حاجیوں کے بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر حال ہی میں ان دونوں راستوں کو اور زیادہ چوڑا کر دیا گیا ہے صحیح کر لینے کے بعد وہ چوبیس باتیں جن کا کرنا حج کے دنوں میں منع ہے ان میں سے ایک کی اجازت ہو جاتی ہے یعنی اب حاجی سر کے بال اور ناخن کٹوا سکتا ہے یہ منع ہے اگر دھوکے سے بھی کوئی بال ٹوٹے تو اس کے لیے کفارہ دینا پڑتا ہے تقصیر کے بعد جامع احرام اتار سکتی ہے اس طرح عمرہ تتمہ رہا ہوتا ہے صفا اور مروہ کے درمیز سعی کرنے اور کعبہ شریف کے تواب ان کا سلسلہ حج کے دنوں میں دن راج جاری رہتا ہے تاکہ مقرر صبر کا ندا ہو جائیں السلام علیہ یا رسول اللہ نظر کے سامنے ہے جلوہائے شہر رسول تجلیوں سے بھری ہے فضائے شہر رسول یہ شہر مدینہ ہے وہ شہر ہے جس نے بڑی گرم جوشی اور احترام کے ساتھ خدا کے آخری نبی کا خیر مقدم کیا یہ وہ شہر ہے جس میں پیغمبر خدا کا مزار پاک ہے مدینے میں مسجد نبوی سب مسجدوں سے بڑی اور بازمت ہے حضرت رسول اکرم کا مزار شریف اسی مسجد کے جنوب مشٹقی یعنی دکھن پوروی کونے میں واقع ہے اس مسجد کے سہن میں باب السلام یعنی سلامتی کا دروازہ ہے مزار شریف کے کٹہرے پیتل کے ہیں جن پر حضور کا نام نامی اور سب القاب نقاشی کے ساتھ کندہ ہیں دروازے میں داخل ہوتے ہی مزار پاک کی زیارت ہوتی ہے قبر مدھر کا گمبت بہت اونچا اور ہرے رنگ کے قیمتی پتھر سنگی یشم سے بنایا گیا ہے باب الجبرائیل یہ دروازہ مسجد کی پوروی دیوار میں ہے اور حضور کے مزار اقدر سے بہت قریب ہے اس دروازے کا نام باب الجبرائیل اس لیے ہوا کہ اسی جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کا پیغام رسول خدا کی خدمت میں لاتے تھے باب جبرائیل کے قریب ہی وہ جس میں رسول پاک خود رہتے تھے اور وہی اب حضور کا متفن پاک ہے باب جبرائیل کی طرف مزار پاک کے باہر کے حصے میں دیوار میں کھڑکیاں اور کئی روشندان ہیں جن پر خدا کے پانچ خاص پرشتوں کے نام نقش ہیں رزوان اسرافیل میکائیل اسرائیل خدا اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان رانے والے تم بھی ان پر درود بھیجو اور ان کے آگے سر تسلیم خمک مسجد نبوی میں داخل ہونے کے کئی دروازے ہیں باب الجبرائیل اور باب النساء پورپ کی طرف باب السلام اور باب الرحمت پچھم کی طرف باب الحزن اور باب التوصل جب مسجد کی امارت کو اور بڑھایا گیا تو اور دروازے بھی بڑھائے گئے یہ مسجد پیغمبر خدا کے زمانے میں کچھی ہیٹوں سے بنائی گئی تھی بات کے زمانے میں مسجد پختہ بھی کرائی گئی اور مختلف زمانوں میں بڑھائی بھی جاتی رہی تو ہی مولا تو ہی مالک ہمارا کریمہ داورا پرول دگارا رسول خدا کے مزار پاک کے شمالی گوشے میں ایک کمرہ ہے جو حضور کے نواسوں حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے مکان کے نام سے مشہور ہے مسجد کی نئی تعمیر میں اس کمرے کو کتب خانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے اس کتب خانے میں بہت سی نادر و نایاب قلمی کتابیں اور اسلام کی قیمتی کتابیں دنیا کی مختلف زبانوں میں موجود ہیں ہر سال ان کتابوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے کتابوں کے مسننف دنیا کے ہر خطے سے برابر اپنی کتابیں نظر کے طور پر بھیجتے رہتی ہیں دین اسلام تاریخ اسلام اور حضور رسول مقبول خدا کی تحقیق کرنے والے اسی کتب خانے سے فائدہ اٹھتے ہیں اور سیکڑوں فائدہ اٹھاتے رہی ہیں اس کتب خانے میں ایک قلمی قرآن مجید ہے جو حضرت علی کرم اللہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا سمجھا جاتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور کے چچازاد بھائی اور داماد تھے یہ قرآن مجید خطے کوفی یعنی قدیم عربی تحریر میں ہے ایک اور ناظر و نایاب چیز یہاں ہے رسول حق کا فرمان حاکم مصر کے نام یہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دست مبارک کا لکھا ہوا ہے جس کے نیچے رسول خدا کی مہر ہے مدینہ مکہ سے تین سو بیس کلومیٹر یعنی تقریباً دو سو میل کے فاصلے پر شمال میں واقع ہے رسول خدا کی حجرت سے پہلے حضرت پیغمبر خدا نے رسالت ملنے کے تیرمیں سال پیر کے دن ربیو الول کی پہلی تاریخ مطابق بیس جون سن چھس سو بائیس عیسوی کو خدا کے حکم سے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف حجرت فرمائی جو مسلمان مکہ کے رہنے والے مکہ سے پہلے آئے وہ مہاجر یعنی حجرت کرنے والے کہلائے اعلان اسلام سن کر مدینہ کے کئی لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کی برابر یہ کوشش جاری تھی کہ حضور مکہ سے یہاں تشریف لے آئیں ان مسلمانوں نے مہاجروں کو بڑی خوشدلی سے قبول کیا یہ سب انسار یعنی مددگار کہہ جانے لگے اور یسرب کا نام مدینہ تن نبی یعنی نبی کا شہر ہو گیا مسجد نبوی کے چاروں طرف بارون اکھ بازار ہے مسجد کی جدید تعمیر کے ساتھ یہاں نئے طرز کے محلوں چوڑی سڑکوں اور شاندار چوراہوں کا جالسہ بچھا دیا کہا ہے حد کے زمانے میں بازاروں کی رونا اور بھی بڑھ جاتی ہے کس کے نام کا جلوہ ہے یہ کس کے نام کی برکت ہے رستے رش کے کہے کرشاں ہیں پوچھا ہر ایک جنت ہے جنت البقی بقی کا قبرستان بقی شہر مدینہ کا قدیم قبرستان ہے یہ خاک جس میں جگر گو شہائے خیر بشر زمین پر نہیں جن کا جواب سوتے ہیں عورتوں کے لیے احاتے کے اندر جانے کی بلکل اجازت نہیں وہ کسی بلند مکان یا دیوار پر چڑھ کر دور سے زیارت کر لیتی ہیں مردوں کو البتہ دن میں تھوڑی دیر کے لیے اجازت مل جاتی ہے دن رات کے باقی حصے میں پھاٹک بند رہتا ہے اور پہرا ہوتا ہے نبی اکرم اکثر یہاں تشریف لاتے اور یہاں کے مرہومین کے لیے دعا مغفرت فرماتے تھے حضور اقدس نے خود کئی مرنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے اس میں دفن کیا آپ کی اکثر ازواج متحرات بنات تاہرات اہل بیت نبوت کے بہت سے ممتاز افراد اور کئی جلیل القدر صحابہ اکرام یہاں دفن ہیں یہاں حضور کی صحابزادی حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ اور چار اماموں کی قبریں ہیں یہ امام رسول خدا کی اولاد ہیں سیدنا امام حسن علیہ السلام سیدنا امام زن العابدین علیہ السلام سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے علاوہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہو بھی یہاں دفن ہیں زمین کو ناز ہے جن پر فلک کو حیرت ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں آفتاب سوتے ہیں ریاض احمد مرسل کے پھول اور غنچے زمان بھر میں جو تھے انتخاب سوتے ہیں وہ جن کے قلب منور تھے نور احمد سے وہ رخ پہ خاک کی ڈالے نقاب سوتے ہیں مدینے میں بے شمار قدیم تاریخی مسجدیں ہیں یہ مسجد حفظ گمبت ہے اس میں ساتھ گمبت گچ اور چونے کے بنے اوفے ہیں یہ مسجد حضرت علی ابن عبی طالب کرم اللہ وجہ کی بنائی ہوئی ہے یہ مسجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو کی ہے کوہ اہد مدینے کے شمال میں چھ میل کی دوری پر واقع ہے اس کا رنگ سرخ ہے یہ بھی اسلام کی تاریخ کا ایک اہم جز ہے سلام اس کوہ پر جس کوہ کی سنگین باہوں میں خدا کے دین کا سردار تھا جس کی پناہوں میں یہ مسجد قبع ہے حضور پرنور نے اپنے یاران وفادار کے ساتھ مل کر اس کو مکمل کیا تھا تکمیل کے بعد حضور نے با جماعت نماز ادا کی تھی قبع کے متعلق قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ جس کی بنیاد اخلاص اور تقویٰ پر رکھی گئی اور اس مسجد میں جانا اور نماز پڑھنا آپ کے لیے بہتر ہے کہہ کر خود رسول خدا کو ترغیب دی گئی اس میں دو رکعت کا ثواب حضور نے عمرے کے برابر بتلایا ہے اسی احد میں پیغمبر خدا اور صحابیوں سے مشرکوں نے جنگ کی تھی ایک دن کی حفاظت کے لیے کئی صحابیوں نے جام شہادت نوش فرمایا موت برحق ہے لیکن ایسی موت جس سے خدا خوش ہو اور اس کے حبیب کی آنکھیں پرنم ہو جائیں کسے نصیب ہوتی ہے سلام ان پر جو محبوبے حبیبے کے بریہ ٹھہرے سلام ان پر جو دے کر جا شہیدانِ وفا ٹھہرے کوہِ احد کے نزدیک ہی بہت ساری مساجد ہیں جو صحابہ اکرام کی یاد دلاتی رہتی ہیں یہ مسجد حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دو مسجدیں ہیں ظاہرین دوسری مشہور مساجد کے ساتھ ساتھ حضرت امیر حمزہ کی مسجد کی زیارت کو پہنچے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی مسجد کے قریب ہے وہ حاجی جو حج کے زمانے سے کچھ پہلے جدہ پہنچ جاتی ہیں اول مدینہِ طیبہ کی زیارت کے لیے چلے جاتی ہیں سما گئی ہے دلوں میں ہوائے شہر رسول خدا دکھائے تو سب کو دکھائے شہر رسول سما گئی ہے دلوں میں ہوائے شہر رسول ہزار دل ہے دیارِ حبیب کے صدقے ہزار جان سے دل ہے ہداے شہر رسول خدا سے جنتے پھر دوس مانگنے والوں جو مانگنی ہو تو مانگو دکھائے شہر رسول سما گئی ہے دلوں میں ہوائے شہر رسول مدینی سے مکہ جاتے وقت راستے میں سب حاجی اللہم لبیک لا شریک لہو لبیک لکا لبیک کہتے جاتے ہیں اے خدا میں فیرا حکم بجا لاتا ہوں تیرا کوئی شریک نہیں تو ہی سنتا ہے سب کی مدینی کی طرف سے آنے والے حاجی ہر طرف سے آنے والوں کے لیے خاص مقامات مقرر ہیں جہاں حاجی کو احرام ضرور باندھ لینا چاہیے تو ہی موجود آقا شجہت میں پکارا جس نے بس تجھ کو پکارا تیرے احکام پر چلتے رہیں ہم یہی ہے مدعا دل کا ہمارا مسجد شجرہ یہ مدینی سے چھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مدینی کی طرف سے آنے والے حاجی یہاں تھوئی دیر کے لیے ٹہرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں رسولِ خدا نے ایک مرتبہ یہاں جماعت سے نماز پڑھائی تھی اسی کی آدمی یہاں نماز پڑھی جاتی ہے یہ مسجد مدینی سے آنے والوں کا ملقات ہے یہاں ہاتھ مو دھونے اور نہانے کا معقول انتظام ہے جو حاجی مدینی سے احرام باندھ کر نہیں چلتے وہ یہاں احرام باندھ لیتے ہیں اور جو احرام باندھ کر آتے ہیں انہیں پھر سے احرام باندھنا پڑتا ہے اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ احرام کی لنگی کی گرہ کھول کر پھر احرام باندھنے کی نیت کر کے گرہ لگا لی جاتی ہے مگر بعض لوگ دوبارہ دوسرا احرام باندھ لیتے ہیں احرام ایک بہت ہی سادہ لباس ہوتا ہے مردوں کے لیے دو سفیت چادریں بغیر سیخ ہوئی ہوتی ہیں ہم کسی حال میں ہوں خواب ہو بیداری حضوری سے بھرا رہتا ہے شوق کہتا ہے کہ اُڑ جائیے منزل کی طرف تازہ دم ہو کے چلو ذوق سفر کہتا ہے تازہ دم ہو کے چلو ذوق سفر کہتا ہے مدینے اور مکہ کے درمیانی راستے بہت سے قیوہ خانے ہیں جہاں ہاجی دم بھر کے لیے قیفہ پینی یا سواری بدلنے کے لیے ٹھہر جاتی ہیں موسیقی 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 یعنی صفہ سے مروہ اور مروہ سے صفہ جانے آنے میں دکانوں کے سامنے سے گزرنا پڑتا تھا اور صحیح میں آٹ پڑتی تھی کعوہ شریف کے غسل کے وقت مسجد الحرام کے مجمع کو تواف کے دائرے کے باہر کر دیا جاتا ہے پہلے فرش اور دیواروں کو جھاڑ کر ساف کیا جاتا ہے پھر گلاب کا ارک ملے ہوئے پانی دیواریں اور فرش دھوے جاتے ہیں اس غسل کے لئے گلاب کا بہت آلہ درجہ کا ہوتا ہے جو ہر سال ایران میں تیار کر کے اس ملک کی طرف سے بھیجا جاتا ہے کعبہ شریف دروازے پر سونے چاندی کے خوشنوہ پتر چڑے ہیں اور ان میں قیمتی جواہرات جڑے ہیں کلیددار مخمل کی تھیلی میں کنجی لیے آ رہا ہے تاکہ غسل کے وقت کعبتاللہ کے دروازہ کھل سکے کعبے کی کلیدداری ایک بہت ہی عزت و احترام کا ہوتا مانا جاتا ہے والیاں نے ملک یا عمرہ یا دوسرے ملکوں کے صفیر جو بادشاہ کے مہمان ہوتے ہیں ان میں ان جھاڑوں کے تن کے تبرک کے طور پر تقسیم کر دیے جاتے ہیں جن سے بیتاللہ شریف کی صفائی کا کام ہوتا ہے پلکوں سے صاف جلوہ گہے لا مقام کروں حسرت ہے اس شرف پہ فجاپ نجا کروں کعبہ شریف کے غسل رسم میں عربستان کے بادشاہ کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلم ملکوں کے حکمران اور بڑے لوگ جو حج کے لیے آتی ہیں اور بادشاہ کے مہمان ہوتی ہیں شرکت کرتی ہیں اللہم انی اسألوک باسمک اللذی یمشا بھی کعبہ کو غسل دینے سے پہلے بادشاہ اور ان کے ساتھ ہی ساتھ بار کعبہ کا تواف کرتی ہیں موسیقی 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 شاہ سعود تواف کے بعد مقام ابراہیم پر نماز ادا کرتے ہیں حضرت ابراہیم گزشتہ نبیوں میں خاص درجہ رکھتے ہیں کرانے موسیقی موسیقی عزت و احترام کا مرکنی ہوئی ہے بارگاہِ رب العزت میں نظریں میچے سر بھی جکے ہیں سب ہے سوالی سب ہے بھیکاری ہر ایک اس کے در کا گدہ ہے سب ہیں سوالی، سب ہیں بھکاری، ہر ایک اس کے در کا گدا ہے نماز کے بعد بادشاہ کچھ مخصوص لوگوں کو ساتھ لے کر کعبے کے اندر جاتے ہیں اس وقت بادشاہ کے باقی مہمانوں کو وقت مل جاتا ہے کہ وہ حجر الاسوت کو بوسا دے لیں دامیر سے بھی پہلے کا ہے اس کے متعلق عقیدہ ہے کہ آسمان سے اترا گیا حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حجر الاسوت کو بوسا دے ہزاروں سال گزر گئے لاکھوں کنونوں نہیں، عربوں انسانوں نہیں اسے متبرک مان کر چھوما ہے ادائے فرض ہوا آج اس کے صدقے میں چلے ہیں ہو کے سبک سار سر اٹھائے ہوئے حضور یار آئے نظر جھکائے ہوئے زمزم ایک کوئے کی صورت میں ہے خدا کی قدرت سے پیدا کیا ہے